کسی نے کہا یہ چالیس ماں بیدات ہے دیکھیں سب سے پہلے تو چالیس ماں ہے کیا یہ سمجھئے چالیس میں دن میت کے عیسال ثواب کے لیے جو کھانے وغیرہ کا احتمام کیا جاتا ہے اس سے ہمارے عرف میں چالیس ماں کہہ دیتے ہیں اس میں کونسی چیز نہیں ہے پہلے یہ دیکھا جائے گا چالیس میں دن کھانا کھلانا شریعت نے منع نہیں کیا کھانا کھلانے کے ترغیب ہے جب شریعت نے کوئی وقت مقید نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں ہے دوسرا عیسال ثواب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ عیسال ثواب کر سکتے ہیں پس اگر یہاں پر بدعت یہ چیز نظر آ رہی ہے نئی چیز یہ نظر آ رہی ہے کہ چالیس ماں دن کیوں مقصوص کر لیا تو یہ وقت ایک مقصوص کرنے سے بدعت کیسے پیدا ہو گئی یعنی وہ بدعت جو گمراہی اور گمراہی جہنم میں لے جائے گی میں آپ سے پوچھتا ہوں ہر مکتب فکر کے دارلوم میں چلے جائیے سال شروع ہونے کا وقت مقصوص ہے کتابیں ختم ہونے کا وقت مقصوص ہے پیریڈ شروع ہونے کا وقت مقصوص ہے پیریڈ ختم ہونے کا وقت مقصوص ہے پھر ایک لیمٹ مقرر ہے آج سال میں عالم بن جائے گا وقت مقصوص کر دیا گیا اسی طریقے سے ہر مسجد کسی بھی مکتب فکر کی آپ اس میں چلے جائے جماعتوں کے اوقات مقصوص کر دیا گئے حالانکہ شریعتوں نے تو نہیں کیے تھے نبی کریم نے تو نہیں کیے تھے نہ صحابہ کے دور میں تھے ٹائم کوئی مقصوص یہ تمام تخصیصات تو جائز ہو جائے لیکن چالیسوہ اور تیجے کے اندر اگر وقت مقصوص کر لیا جائے تو یہ بدت قبیحہ بن جائے یہ فرق ذرا وضاحت کر دی جائے تو پھر انشاءاللہ دیکھیں گے کہ چالیسوہ تو چالیسویں دن مقرر کرنے کی بنا پر حرام اور بدت ہو جائے اور جماعت کا ٹائم اپنے پاس سے مقصوص کرنا اور اپنے دعلم کے اندر ایک مقصوص وقت میں کتابے شروع کرنا ختم کرنا بالکل جائز ہو جائے یہ فرق کوئی وضاحت کر دے تو انشاءاللہ پھر مانیں گے اب یہ وقت